نمسکر سواگت آپ کا کیا ہریانہ پہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکھڑ اور چناؤں کو لے کر کے سب سے بڑی اپ ڈیٹ میں دے دوں کہ پنچائتی چناؤں جو ہے جیسا کہ دوشن چوٹالا جو کیوں مکھے منتری ان کا بیان آیا تھا کہ تیہ سیما پر ہی ہوں گے ایسا میں آپ کو بتا دوں کہ چناؤں جو ہے وہ اکتوبر میں ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے اور جنوری میں بھی ہونے کی بات کہی جا رہی ہے تو دونوں مہینوں میں سے کبھی بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو پنچائتی ویبھاگ ہے یا تمام پرشاشن ہے اس نے اپنی تیاریاں کشنی شروع کر دی ہیں تو ایسا میں اگر بات کروں تو ایلن آباد کھنڈ کی تمام جو پنچائتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کروں تو پنچائت سمیتی کے جو وارڈ بنائے گئے ہیں ان وارڈوں کا اور پنچائتوں کا ڈرون نکالا گیا ہے اور اس ڈرون میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سی پنچائتیں ہیں ریجروع ہیں کہاں پر مہی لائیں جو چناؤ لڑیں گی چناؤیں میدان میں ہوں گی تو تمام ساری جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو لگاتار دیتا رہوں گا بنے رہیے گا کے ہریانہ کے ساتھ سب سے پہلے اگر بات کریں تو ایسا سی ریجروع کی جو پنچائتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ امیدپورا، مٹھنپورا، کرمشانہ، امرت سرکلا، موسلی اور کتا بڑ یہ چھے گاؤں ہیں جو کی ایسی ریجروع کیٹیگری کے جو چناؤی پرتیاسی ان گاؤں کے اندر ہوں گے اب اگر بات کروں تو ایسی مہیلہ جو ریجروع سیٹ ہے جو آرکشت سیٹ ہے وہ دولپالیا، ڈانی موجو اور ملے کا یہ تین گاؤں ایسے ہیں جہاں پر ایسی یعنی کی انسوچیت جاتی کی مہیلہیں چناؤ لڑیں گی اب اگر میں بات کروں تو مہیلہ اوپن کی یعنی کی سمانیہ ورگ کی مہیلہ جہاں پر چناؤ لڑیں گی وہ گاؤں ہیں امرت سرکھرد، تلوارا کھرد، کیسو پورا، ڈانی بچن سنگ، جیون نگر، بڈی میڑی، بیر والا کھرد، رتہ کھیڑا، ممیرہ کھرد، سنت نگر، چلکنی، ڈاب اور کوم تھل یعنی کی ان گاؤں کے اندر جو ان گاؤں کی کمان ہے اگلی بار وہ مہیلہوں کے ہاتھ میں ہوگی مہیلہ سرپنچ بنیں گی اور اس کے علاوہ جو باقی جو گاؤں رہ گئے وہاں پر اوپن سرپنچی ہے یعنی کی اوپن میں کوئی بھی چناؤ لڑ سکتا ہے مہیلہ ہو، پروش ہو، ایسی ہو، بیسی ہو یا پھر ایسٹی کیٹیگری کا ہو وہ بھی چناؤ اس میں لڑ سکتا ہے اب اگر بات کریں تو پنچائت سمیتی، پنچائت سمیتی میں ایلن آباد گھنڈ میں کل پچیس وارڈ جو بنائے گئے ہیں ان میں سے آپ کو بتا دوں کہ وارڈ نمبر بائیس جو ہے وہ پہلے سے ہی انوسوچیت جاتی کے لیے آرکشت ہے اس کے علاوہ اگر بات کروں تو وارڈ نمبر ایک، تین، دس، گیارہ اور پندرہ یہ ریجرو رکھے گئے ہیں، یہ آرکشت ہیں ایسی کیٹیگری کے لیے یعنی کی انوسوچیت جاتی کے لیے اب اگر بات کروں تو وارڈ نمبر چار پانچ اور چوبیس یہ ایسی محلہ کے لیے ریجرو رکھے گئے ہیں یعنی کی چار پانچ چوبیس نمبر وارڈ میں انوسوچیت جاتی کی محلہیں ہی چناؤ لڑ سکتی ہیں اب اگر وارڈ نمبر چودہ سات نو سترہ پچیس تیئس کی بات کریں تو ان وارڈوں میں سامانیہ محلہ یعنی کی محلہیں جو کی جنرل کیٹیگری کی ہیں وہ چناؤ لڑ سکتی ہیں اب اس کے علاوہ بات کروں تو وارڈ نمبر دو چھ آٹھ بارہ سولہ اٹھارہ انیس بیس اور اکیس یہ ایسے وارڈ ہیں جن میں اوپن میں چناؤ لڑا جائے گا یعنی کی کوئی بھی چناؤ لڑ سکتا ہے تو یہ پوری جو ایلنباد کھنڈ کی اپ ڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کو دے دی کون کہاں سے کیسے چناؤ لڑے گا کہاں پہ اوپن ہے کہاں پہ ریجرو ہے کہاں سے محلہ چناؤ لڑے گی یہ تمام ساری اگر باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ اس ویڈیو کو آپ پوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لگاتار بھی دیکھ سکتے ہیں پوری کی پوری اپ ڈیٹ صرف کے ہریانہ کے مادیم سے آپ کو دی گئی ہے موسیقی موسیقی